شریعت کہتی ہے اب تم غلط سوچ رہے ہو یہ تمہاری عقل کے دائرے سے باہر کی بات ہے جب تمہاری عقل یا غلط فیض میں کرے گی تو پھر عقل کا قائرہ ختم اب وہاں شریعت کی ضرورت ہے شریعت کہتی ہے کہ تم بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تم جس عورت کو نکاح میں لائے ہو ارے اپنی صحیح بہن کو چھوڑو جو عورت تمہاری بی بی بنی ہوئی ہے تم اس بی بی کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لاسکتے ہو تم اپنی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو تم اپنی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو تم اپنی ماں سے بھی اپنی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو غورت کی دیئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے کدنی بندشیں لگا دیئے ہیں جہاں عقل کام کرنا پن کر دیتی ہے وہاں شریعت کے قرآن کرتی ہے وہاں شریعت کا حکمانا جاتا ہے خلیجی جنگ ہوئی ہے آج سے چند سال پہلے جو خلیجی جنگ ہوئی تھی امریکہ میں امریکہ کے فوجیوں نے تو خلیجی جنگ میں جو حصہ لیا تھا خلیجی جنگ میں جو امریکہ کے فوجی جب لوٹ کر آئے جنگ کے بعد تو پتا چلا امریکہ نے ایک لاکھ فوجیوں کو ایک لاکھ فوجیوں کو نلمبت کر دیا تھا فوج سے ان کو ہٹا دیا گو جی جی کس بات پر امریکہ کو جانش پر تھال کا پتا چلا کہ خلیجی جنگ اتنی لمبی چلی اتنی لمبی چلی کہ ان لوگوں نے خلیجی جنگ میں اپنی پیویوں کا ساتھ نہ پایا تو آپس میں ہومو سیکس ہم جنس پرستی کو اپنایا ہے ان لوگوں نے آپس میں مرد مردوں نے ایک فوجی میں دوسرے فوجی کے ساتھ آتا اپنا ہم جنس پرستی کا شوق پورا کیا ہے آپس میں ان لوگوں نے یعنی ایک فوجی میں دوسرے فوجی کے ساتھ موکانا کیا تھا اور جب تک رہے وہ ایک دوسرے کی جنسی ہی ہے پیاس پیٹھاتے رہے یہ اس کی وہ اس کی اور کی جب امریکہ کو پتا چلا تو باقیتہ بائی اس پہ اعلان کر کے ایک لاکھ فوجیوں کو نلمبت کر دیا گیا نوکری سے نکالا گیا لیکن جب ان ایک لاکھ لوگوں کو نوکے سے نکالا گیا دوسرے کے ساتھ جنسی دسکین حاصل کر لی تو اس میں کیا برائی ہے اتنا جلوس نکالا گیا امریکہ کی عوام کی طرف سے کہ امریکہ کے بائیٹ ہاؤس کو ان لوگوں کی نوکریوں کو پھر بحال کرنا پڑا اور ان ایک لاکھ سوجیوں کو تمہارا لکھنا پڑا میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ یہ آقل جب کام کرنا بند کر دیتی ہے تو انسان اس کا بھی کوئی بڑائی نہیں سمجھتا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ چلت جام کرے اس کو آج برا نہیں سمجھا جاتا ہے باقاعدہ برچاریاں میں لندن کے پارلیمنٹ پر اندر جب یہ پھل پاس ہو رہا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے جب یہ پھل پاس ہو رہا تو وہاں کے پارلیمنٹ کے لوگوں میں تالیوں کی گونج کے ساتھ اس پھل کو پاس کیا جاتا ہے تالیوں کی گونج کے ساتھ لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ نکاح شادی کر سکتے ہیں اور اس کو قانونی طور پر اجازت مل گئی ہے جب انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تب شریعت کی ضرورتی ہے تب وحیہ الہی کی ضرورتی ہے اگر عقل کو آساد چھوڑ دیا جائے اگر عقل کو آساد چھوڑ دیا جائے تو پھر میرے بھائیوں ایک لڑکہ لڑکے کے ساتھ شادی کرنا اور ایک بھائی اپنی بہت کے ساتھ نکاح کرنے کو برا نہیں سنجھے گا کیونکہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے ہماری عقل یہ کہتی ہے اس لئے ہر انسان کی عقل الگ الگ ہے عقل کا قائرہ الگ ہے اس لئے شریعت نے کہا ہے ادخلوف السلم اللہ پورے کے پورے سے آپ داخل ہو جاؤ سوالوں کرو جہاں آپ کی عقل کرنا پند کر دیتی ہے وہاں وہاں یہ الہی کی ضرورت ہے اب آپ سوال نہیں کر سکتے ہو شریعت صاف کہتی ہے آپ کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اگر وہ آپ کے گودھ میں بیٹھا اور پشاپ کر دے تو بچے کا لڑکے کے پشاپ چھیٹے مارے جائیں گے اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے صرف چھیٹہ مار کے کام چلا لیا جائے گا لیکن اگر بودھ پیٹی بچی لگی اگر آپ کے کپڑوں پر پشاپ کر دے آپ کی بودھ میں تو لڑکی کا پشاپ دھویا جائے گا شریعت نے صاف کہہ دیا ہے اب آپ کو لڑکا لڑکی دونوں میں کیا فرق ہے لڑکا بھی پشاپ کرتا ہے لڑکی بھی پشاپ کرتا ہے اب آپ اپنی عقل سے وہ کام میں رہے جو عقل کا دائلہ نہیں ہے شریعت نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے ہماری عقل میں اتنی پیسکت نہیں ہے یہ شریعت کی اس مسئلے کو سمجھے وہ تو آج کی میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ لڑکی کے پشاپ میں یہ ہے لڑکی کے پشاپ میں یہ ہے لڑکی کا پشاپ آپ اتنی اتنی دیوانیوں میں اسے بسا ہوا ہوتا ہے اس لیے یہ تو آج کی میڈیکل سائنس نے بتایا ہے چودہ سو سال پہلے تو میڈیکل سائنس نہیں تھی تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں شریعت کی حکم کو فالو کرنا ہے نبی امیرم کی حکم کو فالو کرتا ہے اور ایک بات اور سن لیجئے میرے بھائیو عبادت کس کو کہتے ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں شریعت نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے اللہ کا ایک حکم اللہ کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ کا دوسرا حکم کسی چیز کو وہ حرام کر دیتا ہے نبی کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے نماز پڑھنا کیا ہے آپ تو ہیں کہ بہت بڑی عبادت نہیں نماز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھنا عبادت ہے اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہوتی آپ پڑھتے پڑھ کے دکھائیے سورج نکلتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے سورج غروب ہوتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے زبال کے وقت کوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے تو گناہ دار ہوتے کیوں صاحب نماز پڑھنے پر بھی گناہ پڑھے گا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے پر گناہ پڑھے گا جب بتایا تب عبادت کروں جب منع کی عبادت کروں یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا تو عید کے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ مقرعید کے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ مقرعید کے دن کے بعد بھی تین جن تک آپ اور روزہ نہیں رکھ سکتے دس تاریخ کو نہیں رکھیں گے گیارہ بارہ اور تیرہ تیرہ تاریخ کی شام تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یہ کھانے پینے کے دن ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان گنوں میں کھاؤ اور پیو اگر آپ ان گنوں میں روزہ رکھیں گے تو حرام ہے یہی روزہ تو بہت بڑی عبادت لیکن ان گنوں میں رکھیں گے تو حرام آپ کو گناہ پڑے گا پتا چلا روزہ رہنا عبادت نہیں ہے روزہ نبی کے حکم کی مطابق رکھنا عبادت ہے اور روزہ کو نبی کی حکم کی مطابق دیکھ دیکھ نہ رکھنا نبی کا حکم ہے منا نہیں رکھو نہ رکھنا عبادت ہے وقت میں ممنوع دنوں میں رکھیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا سوریہ نبی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری عبادت کے لوگ اس وقت تک پھلائی بے رہیں گے جب تک وہ روزہ افتار کرنے میں جلدی کریں گے روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے اگر بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہوتا تو مان لیجیے ہمارے اچھے بجے روزہ کھلنے کا وقت ہے چھے بج گیا اب بھوکا پیاسا رہنے کا نام اگر روزہ ہوتا چھے بج گیا لیکن ابھی ہمیں ایک گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتے ہیں جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا زیادہ سواب جتنا زیادہ پیاسے رہیں گے اتنا زیادہ سواب نہیں اب چھے بجے افتار کا ٹائم ہے تو چھے بج کر دو منٹ مت ہونے دو اب آپ کھاؤ اب جان بوجھ کر رکو گے تو وہ غلط ہوگا بلکہ گناہ پڑے گا اس لیے کہ جب نبی نے کہا رکو تو رک جاؤ جب نبی کہہ رہے ہیں اب کھاؤ تو کھاؤ بلکہ یہ اب یہاں تک کہا کہ جو لوگ روزہ افتار کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیر پہ ہوں گے میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی دو ہی چیزیں ہوتی خیر یا شر خیر یا شر میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک روزہ افتار کرنے میں جلدی کرے گی اب آپ جان پوچھ کر دیر کریں گے تو آپ خیر میں نہیں ہے بلکہ شرط کریں اب آپ کی عقل نہیں چلے گی جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا زیادہ سوا ہم چھے بجے نہیں سات بجے افتار کریں گے اب سات بجے افتار کریں گے تو آپ کو منا پڑے گا بھوکا رہنے کا نہیں نبی کی نافرمانی کرنے کا منا پڑے گا اچھا بتائیے بیوی کیا ہے اللہ کے کلمہ کو پڑھ کر آپ نے اس کے اون کو اپنے اوپر حلال کیا قلیمت اللہ کے ذریعے آپ کی بیوی آپ کے لئے حلال ہو گئی آپ رات میں دن میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اس کے نبی نے کہہ دیا کہ روزے کی حالت میں تم اپنی بیوی سے نہیں اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو مطلب جمعہ اور صحبت نہیں کر سکتے ہو کہ بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے ہو نبی کے ایک حکم نے بیوی کو حلال کیا لیکن نبیہ کرنے دوسرے حکم نے اسی بیوی کو آپ کی اوپر حرام قرار دے دیا اب روزے کی حالت میں اگر تو اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہو تو پورا کا پورا روزہ کا پرباد وہ پورا کا پورا روزہ ختم تھا اس روزے کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کے بعد تمہارے اوپر ایک کنالٹی بھی لاغو کر دیائے گی ایک سزا بھی تمہیں دے دی جائے گی پنشمنٹ بھی آپ کو ملے گا اور وہ پنشمنٹ یہ ملے گا اس روزے کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے اب یہ آپ کی بیوی آپ کی اوپر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک یہ تم کو جرمانہ نہیں آدھا کر دوگے جب تک تم کو پنالٹی نہیں دے دوگے جب تک تم اس کا کفار آدھا نہیں کر دوگے وہ پنشمنٹ پورا نہیں بھگت لوگے وہ سزا پوری نہیں برداشت کر لوگے وہ سزا کیا ہے اے تو غلام آزاد کرو غلام تو چلچے نہیں ہیں اس لئے اب دوسری چیز کو اپناو ساٹھ روزے رکھو مسلسل پہ تر پہ کنٹی نیورے گولر کر جب تک ساٹھ روزے پورے کے پورے نہیں رکھ لیتے آپ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہو لیجئے جس روزے کی حالت میں منا جویا تھا تم مل لیے اب وہی بی بی جو رب کے حکوم سے حلال تھی اب وہ حرام اور حرام تھی ایسی کہ پریشمنٹ اور سزا خودت میں تک حرام رہ گئے ساٹھ روزے مسلسل پہ تر پہ تبہ رکھنا پڑیں گے ساٹھ روزے پشپن رکھ لیے ایک دن آرام کر لوں تھک گیا ہوں پانچ اور رہ گئے چلو بات میں رکھ لیں گے ایک دن جو سستہ ہے پشپن بیکار اب پھر سے رکھو ایک سے ساٹھ بیماری ہو الگ بات ہے یہ ماں سوچنا بیماری ہو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو نئے نیسا آپ روزہ چھوڑو تو الگ بات ہے بلا کسی ہو جو رکھے بلا کسی بیماری نہیں آپ پشپن رکھ چکے ہیں ایک دو دن وہ سستہ لیں اس کے بعد رکھ لیں گے پانچ ہی دو ہے پشپن بیکار اب پھر سے رکھو ایک سے ساٹھ یہ پنشمنٹ ہے یہ سزا ہے اور جب تک ساٹھ پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہو اوڑ سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو لیکن جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہو اور ساٹھ روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو اب یاد کی اوپر ہے جتنی جلدی کھلا دوگے اتنی جلدی بیوی کو پانچا ہوں گے ایک ایک کر کے روز کھلاوگے تو ساٹھ دن کے بعد بیوی ملے گی دس دس کر کے کھلاوگے تو چھے دن کے بعد بیوی ملے گی ایک ہی دن میں ساٹھ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دو گئے کھانا کھلا کے فارغ ہو جاؤ آپ کی بیوی آپ کے لئے تیار یہ پنشمنٹ ہے آپ کو پوزہ کرنا پڑے گا یہ ہے اسلام یہ ہے عبادت آپ کو نماز روزہ حاج زکار ساری چیزیں نبی کے اللہ اور اس کے وصول کے حکم کے مطابق کرنا ہے یہ ہے عبادت ہمیں یہ چیز اپنانی ہے یہ نہیں پرچونی کی دکان کرانا مرچنٹ کی دکان نہیں ہے جو مرضی آئے کر لو اور جو مرضی آئے چھوڑ دو صبح اٹھے نہیں زہر کی حماس پڑ لی ازر کی پڑ لی بلدی دشا پڑے نہیں سو گئے یہ کرانا مرچنٹ کی دکان نہیں ہے کہ جو من میں آئے کر لو جو من میں نہ آئے نہ کرو شریعت میں اب عقل کو تخل نہیں دے سکتے ہوا دیکھئے قرآن میں دو چیزیں بتائی ہیں مثل کہا ہے اس بات کو سمجھ لو میں بھی چھوڑ دوں گا آپ کو چھوڑنے والا ہوں ایک مثال کو سمجھ لیجیے اللہ نے کیا کہا تجارت بزنس سود کی طرح مثل ربا سود کی طرح ہے دیکھئے دونوں کو ایک جیسا کہا ہے تجارت اور سود ایک جیسے جب ایک جیسے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے نا عقل کیا کہتی ہے دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے لیکن اللہ نے دونوں کا حکم ایک نہیں رکھا تجارت کے بارے میں کیا کہا تجارت کے بارے میں احل اللہ اللہ نے بزنس کو حلال و قرار دیا اور سود کے بارے میں کیا کہا اور سود کو حرام قرار دے دیا ارے جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے نا بھائی آپ تجارت کر رہے جرجیس صاحب نے دو لاکھ روپیہ کام میں لگایا دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار کمار ہیں یہ ہے بزنس دو لاکھ روپیہ میں نے مولانا کلام صاحب کو دے دیا لیجی آپ کام کریے دو مہینے کے بعد ہمیں دو لاکھ چالیس ہزار دے دیجئے گا ہے تو ایک ہی چیز ہم کام میں لگا رہے ہیں تو ہمیں پروفیٹ کلام صاحب کو دے دیا کلام صاحب دو لاکھ چالیس ہزار ہمیں دو مہینے کے بعد دے رہے ہیں ہے تو ایک ہی چیز لیکن کام میں لگا رہے ہیں یہ ہمارے لئے حرام ہے کلام صاحب سے ہم جو دو لاکھ چالیس ہزار لے رہے ہیں وہ ہمارے لئے حرام ہے اللہ نے دونوں کو حکم کو الگ الگ کر دیا فرمایا تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے اب آپ اپنی اقل کو زور بند ہو جب دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں تو سود کو کیوں حرام کر دیا سود کو کیوں حرام کر دیا ہماری اقل کا دائرہ بہت کمزور ہے اس چیز کو نہیں سمجھیں